ستہ کا دوسرا کارکار اور سوال ابھی وپکش سے سوال تو اس سے ہوگا جس کے ہاتھ میں طاقت ہو جس کے ہاتھ میں پولیس ہو سنستائیں ہو اور میڈیا جس کے سامنے نتمستق ہو سوال تو اس سے ہوگا نا ہم لے کر آئیں خبروں کا ایک ایسا شو جس میں سوال ہوں گے سیدھے بے لاغ اور بیباک ان سے جو سوالوں سے بچتے ہیں جن کے ہاتھ میں طاقت ہے آپ دیکھیں بیباک میں عبیسار شرما میں جانتا ہوں آپ سب یہی سوال کر رہے ہیں کہ پہلے چہرن کا مددان ہوا پشمنگال کی تیس سیٹوں پر چنا ہوا اس میں پلڑا کس کا بھاری ہے ممتاب اینر جی کا یا بی جے پی کا میں آپ کو بتا دوں انہی تیس سیٹوں پر پچھلی بار ممتاب اینر جی کو ستائیس سیٹیں ملی تھی مگر دوہزار انیس میں جو چنا ہوا تھا نا دوستوں اس میں بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک طرح سے سوپڑا ساف کر دیا تھا اسے پانچ لوگ سب ہا سیٹیں ملی تھی لہٰذا بی جے پی کا یہ سٹرونگ ہولڈ مانا جا سکتا ہے مگر آج کا دن دوستوں کہیں نہ کہیں آڈیو کلپس کا دن رہا ایک طرف بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک آڈیو کلپ جاری کیا جس میں ممتاب اینر جی منتے کر رہی تھی پرلہ پال نام کے ایک کارکرتہ سے جو پہلے ٹی ایم سی میں تھا بعد میں اب وہ بی جے پی میں ہے وہ ان سے منتے کر رہی تھی کہ ننڈی گرام میں میری مدد کرو اور بی جے پی اے کہہ رہی ہے کہ یہ پرمان ہے اس بات کا کہ ممتاب اینر جی ننڈی گرام ہی نہیں پورے پشن بنگال میں ہار رہی ہیں مگر اس بیچ درشتی بھونگی نام کے ایک ویب پوٹل نے ایک بہت ہی سنسنی خیز آڈیو ٹیپ جاری کیا ہے اور یہ میں نے دیریک او برائن جو کی ٹی ایم سی کے نیتا ہے ان کے ٹویٹر وال پر دیکھا دوستوں اس میں ٹی ایم سی یہ آروپ لگا رہا ہے کہ مکل روئے جو کی بی جے پی نیتا ہے اور ششیر بجوریا ایک دوسرے بی جے پی نیتا دونوں میں باتشیت ہو رہی ہے اور یہ کثت طور پر کہا جا رہا ہے دیکھئے میں اس کی پوشٹی نہیں کر سکتا مگر ایک بات ہے درشتی بھونگی نام کی اس ویب سائٹ نے اسے سامنے لے کر آیا ہے اور دیریک او برائن جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا پرمان ہے کہ بی جے پی کس طرح سے چناؤ آیوگ میں دخل رکھتی ہے اسے پریرت کر رہی ہے اور ان چناؤوں پر بھی اثر ڈال سکتی ہے ان دونوں کے بیچ باتشیت کیا ہو رہی ہے دوستو بانگلہ میں ہے اور میں چاہتا ہوں اس باتشیت کا آپ ایک منٹ سنیے جس سے کافی کچھ چیزیں سامنے آئیں گی ممنٹ میں ہے خب بلو تمہیں پائنٹ پائنٹ جاندوں میں کچھ کوڑو خالت تمہیں آمار دکھوں دکھوں پائنٹ ممنٹ بانگلہ میں ہے جی بانگلہ میں چاہیے جیے ایجینٹ ہوگے ایجینٹ ہوگا جو تمہاں که کونوں دوستو نیوم نیتی رکلے ہوگے یہ پڑھو ہے جی کونوں بوثے سے ایجینٹ ہوتے پڑھو سنا آپ نے ایک اس کا دوسرا طرق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ترنمول کانگریس اپنے ہار کی زمین تیار کر رہی ہے EVMs پر انگلی اٹھا کر کیونکہ آج ہی کے دن دوستوں EVMs میں کافی دھاندی کی بھی خبریں آئیں اس لئے TMC جو سوال اٹھا رہی ہے وہ پوری طرح سے غلط بھی نہیں ہے مگر آج میں کچھ تتھے آپ کے سامنے پیش کروں گا اور نہ صرف تتھے پیش کروں گا بلکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرچارت انتری کس طرح سے BJP کے پکش میں کام کرتا ہے جس کی پہلی مثال ہے پردھان منتری ناریندر موڈی جو بانگلہ دیش میں ہیں جی ہاں بانگلہ دیش میں انہوں نے اس یاترہ کا استعمال کیا پشم منگال میں شناوی کیامپیننگ کرنے کے لئے شناو آیوگ پوری طرح سے سو ترہا شروعات کرتے ہیں اسی مدی سے سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستوں ہے وہ یہ تصویر پردھان منتری ناریندر موڈی بانگلہ دیش میں ہیں اور اس ویڈیو میں آپ دیکھئے کس طرح سے وہ جاشرےشوری مندر میں جا کر اپنا شیش جھکا رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں جاشرےشوری مندر جو ہے وہ دراصل مٹوا سامودھائے جو ایک بہت بڑی تعداد میں پشم منگال کے اندر موجود ہے ان کے لئے آدھیاتمک طور پر اور دھارمک طور پر بہت مائنے رکھتا ہے یہی نہیں پردھان منتری کا یہ ٹویٹ دیکھئے جس میں پردھان منتری یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اورا کانڈی تھاکور باڑی میں اپنا شیش جھکا رہا ہوں اور یہ وہ جگہ ہے جو مٹوا سامودھائے کے لئے بہت مائنے رکھتی ہے اور تمام نیوز چینلز دوستوں اسی تصویر پر دن بھر ٹکے ہوئے تھے آج میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں دوستوں یہ چناؤ آیوک کے دشا نردیشوں کا اولنگن ہے یا نہیں ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دوستوں بلکل اسی طرح کی تصویر لوگ سبح چناؤ کے آخری چرن میں دکھائی دی تھی آپ کو یاد ہوگا پردھان منتری نریندر موڈی بدرنات کے دارنات میں تھے چودہ گھنٹے تک انہوں نے گفہ کے اندر جو ہے میڈیٹیشن کیا تھا انتردھیان کیا تھا ایک طرح سے اور یہ تصویر پردھان منتری نریندر موڈی کی دن بھر تمام نیوز چینلز پر چل رہی تھی اس وقت بھی میں نے یہ سوال آپ سے کیا تھا اور یہ سوال تھا کہ دیش کی جنتہ ووٹ دینے جا رہی ہے اور نیوز چینل دن بھر پردھان منتری کو پوڑا کرتے دکھائی دے رہے ہیں تو دیش کی جنتہ پر اس کا کیا آثر پڑے گا اسی طرح سے آج میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں دوستوں کہ ہمارا چناؤ آیوگ اتنا لچر اتنا نپنسک کیوں ہیں دن بھر ٹی وی چینلز پر یہی تصویر دکھائی جا رہی ہوگی جس میں پردھان منتری مٹوہ ساموہ دائے کے لیے آدھ دھیاتمک طور پر دھارمک طور پر مائنے رکھنے والے اس مندر کے سامنے شیجھ جھکا رہے ہیں کیا اس دیش میں چناو آچار سہیتہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے ممتہ بینر جی کا مقابلہ دوستوں اس پورے پرچار تنتر کے خلاف ہے کیونکہ ایک طرف گودی میڈیا روز شام اپنے ڈیبیٹس میں ایک پنگتی کا استعمال کرتا ہے اور وہ کیا ہے کہ پشم منگال میں ستر پرچیشت ہندو ہیں اور تیس پرچیشت مسلمان جیسے ہی آپ یہ ایک پنگتی کہتے ہیں دوستوں آپ چناو کو ہندو مسلم میں باڑ دیتے ہیں اوپر سے ممتہ بینر جی کو گالی دینا انہیں بدنام کرنا ممتہ بینر جی کے بارے میں بی جے پی نیتاؤں نے نہ جانی کتنا اناف شناب بکا ہے کسی نے یہ تک دلیب گھوش انہوں نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ آپ کے خون میں ملاوٹ ہے کیا دلیب گھوش نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ آپ ہاف پینٹ یعنی برموڈا کیوں نہیں پہنتی ساڑھی کیوں پہنتی اگر آپ کو اپنا چوٹھی دکھانا ہے یعنی کہ ایک مہلا کا اس قدر اپمان مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کسی نیوز چینل میں اس پر ڈیبیٹ دیکھتے ہیں پردھان انتری نریندر موڈی نے تو انہیں یہ تک بتا دیا تھا کہ آپ آتنکوادیوں کی ہتیشی ہیں آتنکواد کا سمرتھن کرتی ہیں یعنی کہ انہیں دیش دروہی تک بتا دیا تو ممتاب اینر جی اس پرچار کا سامنا کر رہی ہیں کیونکہ آپ بی جے پی میں یا بی جے پی سے کبھی بھی کسی پترکار کو یہ سوال کرتے نہیں پوچھتے کہ آپ تمیلناڈ میں تو اس بات کی مانگ کر رہے ہیں کہ آپ بیف پر یعنی کہ گو ماس پر پابندی ہونی چاہیے ہم کڑائی اپنائیں گے مگر کیرل میں یہ لوگ اسی بیف کی جے جے کار کر رہے ہیں گوہ میں ان کی سرکار ہے وہاں بیف دھڑلے سے بکتا ہے ترپورا میں ان کی سرکار ہے جو کی پشمنگال سے جڑا ہوا ہے وہاں پر خود سنیل دیو دھر جو کی بی جے پی کی نیتا ہے انہوں نے کیا کہا تھا یاد ہے کی نہیں آپ کو کہ ہم یہاں پر گو ماس پر پابندی نہیں لگائیں گے بی جے پی سے کوئی سوال نہیں کرتا دوستو مگر ممتاب اینر جی کے خلاف باقاعدہ ایک پرچارت انتر کا افتام کرتا ہے انہیں بدنام کرنے کے لیے ممتاب اینر جی کا مقابلہ اس لیے بہت کٹھن ہے مگر میں جانتا ہوں اب بھی آپ اس سوال کا جواب چاہتے ہیں کہ پہلے چرن میں کس کا پلڑا بھاری ہے اس کے لیے دوستو میں آپ کے سامنے کچھ تتھ پیش کرنے والا ہوں سب سے پہلے آپ کے سکرینز پر دوستو یہ ہے ترنمول کانگریس کا بیان shocking claim by voters which must be immediately looked into by election commission and CEO West Bengal many voters in کانتھی دکشن assembly seat alleged that they voted for TMC but VVPAT showed them the BJP symbol یعنی کی ترنمول کانگریس کیا روپ لگا رہی ہے کی ان کے سمرتھک کہاں پر کانتھی دکشن ویدان سبھا سیٹ میں TMC پر بٹن دباتے تھے اور VVPAT دکھا تھا تھا BJP اور یہی نہیں آگے دیکھیں ان کے جو سمرتھک اور نیتا ہیں سوہم چکرورتی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کانتھی اتھر میں بھی کئی لوگ اس بات کی شکایت کر رہے ہیں کہ EVM میں زبردست دھاندلی ہو رہی ہے اور تمام votes جو ہیں وہ BJP کی طرف جار رہے ہیں اس بات کی تصدیق دوستوں کوئی اور نہیں بلکہ پترکار بھی کر رہے ہیں آپ کی سکرینز پر دوستوں نیو انڈین ایکسپریس کے پترکا پرنم بندل بتا رہے ہیں کہ اس مدناپور میں لوگ جو ہیں انہوں نے اسے سرے سے خارج کیا ہے آگے دیکھئے ہمادری جو کی وائر کے پترکار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کانتھی دکشن میں جس کا ذکر تھوڑے دیر پہلے میں نے کیا تھا وہاں پر بھی کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹی ایم سی کو بٹن دبا رہے ہیں مگر vote جو ہے وہ جا رہا ہے BJP کو اب سوال یہ ہے ہاں پر دوستو کہ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آخر جب بھی ایوی ایم میں گڑھ بڑی ہوتی ہے تو ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ایسا ہم نے مدھ پردیش میں بھی دیکھا تھا کہ vote آپ کسی کو بھی دبائیں BJP کو جا رہا ہے کسی اور پارٹی کو بھی جا سکتا تھا سب سے پہلے یہ جو تمام آروپ ہیں اس کے پختہ طریقے سے جانچ ہونی چاہیے شناو آیوگ کٹ گھرے میں ہیں کہ آخر ایوی ایمز میں اس قدر گڑھ بڑی کیوں سامنے اُبھر کر آتی ہے میں سپشکت ہوں میں ابھی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایوی ایم کے ذریعے کھیل کھیلا جا رہا ہے نہیں مگر آپ نے دیکھا پردھان منتری نریندرموڈی کھلے آم بانگلہ دیش کا سہارا لے کر وہاں پر پشم بنگال میں جو ہیں وہ چناوی کیمپیننگ کر رہے تھے اس دن جبکہ روک لگی ہے چناوی کیمپیننگ پر جی ہاں بانگلہ دیش میں جا کر اس بانگلہ دیش میں جس کے بارے میں گرہ منتری آمید شاہ نے کہا تھا کہ وہاں کے دیمک یہاں آ گئے ہیں جی ہاں اس بانگلہ دیش جس کے بارے میں جنہیں یہ لوگ پانی پی پی کر گالی دیتے ہیں آج اسی بانگلہ دیش کا یہ لوگ سہارا لے رہے ہیں چناوی کیمپیننگ کرنے کے لیے مگر یہ پرانی عادت ہے یہ بی جی مگر میں آپ کو اب دو چیزیں دکھانے والا ہوں جسے یہ پتا چلتا ہے کہ ممتہ بینر جی جو ہیں کس طرح سے مشکل میں ہے سب سے پہلے آپ کے سامنے دوستوں یہ خبر جس میں بھارتی جنتہ پارٹی سویندو مکر جی جن کا مقابلہ نندی گرام میں ممتہ بینر جی کے ساتھ ہے ان کے بھائی جو ہیں سومیندو کانتھی میں ٹی ایم سی کے کار کرتاؤں نے ان کی کار پر حملہ کیا ان کی کار کے ساتھ توڑ پھوڑ کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بھائی سومیندو بتا رہے ہیں اور اس انٹیویو میں بتا رہے ہیں کہ ٹی ایم سی پوری طرح سے باکلا گئی ہے ان پر جو یہ حملہ کیا گیا ہے وہ اس بات کا پرمان ہے کہ ٹی ایم سی جو ہے وہ چناؤ ہار چکی ہے آج میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ترنمول کانگریس اپنی جیت کو لے کر اتنا آشوست ہے تو اس طرح کی ہنسہ آخر وہ کیوں کر رہے ہیں کیونکہ دیکھیں بہت ہی ہائی پروفائل مقابلہ ہے نندی گرام کے اندر سومیندو مکھر جی ورسز ممتہ بینر جی ممتہ بینر جی اگر یہ مقابلہ ہار جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کتنی بڑی خبر ہوگی اوپر سے ٹی ایم سی کار کرتا جو وہ اس طرح کی باکلا کر دکھا رہے ہیں حقیقت یہ ہے دوستوں کہ ٹی ایم سی کار کرتا ہوں کی اسی طرح کی جو گنڈا گردی ہے وہ ٹی ایم سی کو لگاتار پشم منگال میں بدنام کرتی رہی ہے یعنی کی چوتیس سال جس طرح سے وامبنتی دلوں نے جب وہ ستہ میں تھے گنڈا گردی کی تھی ان کے جو تمام اگر تت وہ ٹی ایم سی میں شامل ہو گئے اور وہ اسی طرح کا برداب پشم منگال کی کئی حصوں میں کرتے ہیں اسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے مگر اب جو دوسرا پرمان میں آپ کو دینے والا ہوں وہ اپنے آپ میں بہت چنتا جنک ہے آپ کی سکرینز پر دوستو یہ ہے پرالائی پال یہ پہلے ٹی ایم سی میں تھے اور اب بی جے پی کے وائس پریزیڈنٹ ہیں نندی گرام میں ممتاب اینر جی انہیں فون کرتی ہیں کہ بھائی ہماری مدد کرو میں آپ کو اس فون کال کا یہ انچ سنانے والا ہوں بانگلہ میں ہے آپ میں سے جو لوگ بانگلہ بھاشی ہیں سمجھ جائیں گے مگر اس فون کی کال کی کیا حمیت ہے تھوڑی دیر بعد میں آپ کو بتاؤں گا سنیے ممتاب اینر جی کس طرح سے منت کر رہی ہیں پرالائی پال سے کہ ہماری مدد کرو نندی گرام اب دوستوں پرالائی پال سے باتشیت کا یہ انچ بھارتی جہتا پارٹی نے جاری کیا ہے جس میں آپ سن سکتے ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ممتاب اینر جی نے آج صبح سوہ دس بجے کال کر کے ان سے منت کی تھی کہ ہم انہیں جو ہیں ان کی مدد کریں تو سن لیا آپ نے آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں دوستوں آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ بھارتی چانتا پارٹی اکثر پرچار تنتر کا استعمال کرتی ہے اپنے ویرودیوں کو ٹارگٹ کرنے کے لئے پہلے ہی چرن کے مددان میں یہ فون کال سامنے آ گیا ہے جس میں ممتاب اینر جی منتیں کر رہی ہیں کہ ہماری مدد کرو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں باقی کے چرن کے جو مددان ہیں اس میں اس فون کال کا استعمال بی جے پی کس طرح سے کریں گی خاص کر اس بات کی پرشت بھومی میں کیونکہ میڈیا ان کے ساتھ پوری طرح سے تمام میڈیا دوستوں یہ فون کال چلا کے بتائے گا کہ ممتاب دیدی جو ہیں ڈر گئی میں اس وقت جب ایک کارکرم ریکارڈ کر رہا ہوں تو میں نے کسی گودی میڈیا نیوز چینل کو نہیں دیکھا مگر میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دوستوں سبھی نیوز چینلز میں اس بات کو لے کر بحث چلے گی کہ ممتاب اینر جی جو ہیں وہ ڈر گئی یہ لگاتار پرمان میں آپ کو دے رہا ہوں سب سے پہلے یہ کہنا کہ ای وی ایم میں دھاندلی ہو رہی ہے یہ کہیں نہ کہیں دکھاتا ہے کہ ٹی ایم سی میں ڈر ہے یہی نہیں ڈریک او برائیم جو ہیں وہ الیکشن کامیشن کے ادھکاریوں سے بھی ملے ہیں دوسرا پرمان سبیندو ادھکاری کے بھائی سومیندو پر حملہ آخر کیوں ٹی ایم سی کے کارکرتا باک لائے ہوں ہیں اور تیسرا پرمان جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ فون کال جس میں ممتاب اینرجی جو ہیں پرولائے پال سے اپیل کر رہی ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں یہ تمام بتا رہا ہے کہ ممتاب اینرجی کے لیے یہ مقابلہ آسان نہیں ہونے والا ہے مگر سوال یہ کہ پچھلی بار انہی تیس سیٹوں میں ترنمول کانگریس نے ستائی سیٹے جیتی تھی اور میں آپ کو جس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے یہ کہ صحیح معنی میں دوہزار انیس کے بعد دیکھیں تو یہ بی جے پی کا گڑھ ہے اس لئے بی جے پی یہاں اچھا کرے گی ہی کرے گی مگر ایک اور چیز دوستو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج ہر جگہ پر بہت بڑی تعداد میں مہلاؤں کو دیکھا گیا اس کا کیا عارت ہوا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منتاب اینرجی نے کنیا شری یوجنا شروع کی ہے کنیا شری یوجنا کا جو ہے مہلاؤں کو زبردست فائدہ ہوا ہے اور اگر مہلاؤں بڑی تعداد میں جا کے ووٹ دے رہی ہیں تو اس کا عارت کیا مانا جائے کیا اس کا عارت مانا جائے کہ اس کا فائدہ ممتاب اینرجی کو ہونے والا ہے یا کئی ایسا تو نہیں کہ ان میں سے کئی مہلائیں جو ہیں اب بھارتی جنتا پارٹی کو چانس دینے کے لیے انہیں جو ہیں موقع دینے کے لیے تیار ہیں تو ترنمول کانگریس کے لیے جو ہے یہ ایک امید کی کرن ضرور ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہلائیں جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں ووٹ دینے کے لیے اس بار چناؤں میں سامنے اُبھر کر آئی ہیں پشمنگال کے چناؤں اس کے اتحاس کے سب سے اہم چناؤں بانے جائیں گے دوستو کیونکہ ایک طرف ایک طاقتور ایک کشیتری نیتہ ممتاب اینر جی ہیں جو اپنی طاقت کا بھی استعمال کرتی ہیں ایک سفریڈ فائٹر بھی ہیں مگر دوسری طرف جو ہیں بی جے پی ہے جس کے پاس تھانی نیتہ کوئی نہیں ہے بلکہ وہ صرف پردھان انتری ناری اندر مودی کے چہرے پر چناؤں لڑ رہے ہیں اور وہ اس چہرے کا بخوبی استعمال بھی کر رہے ہیں کیونکہ جیسے میں نے بتایا کئی بار آپ کو بتایا کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ اپنے پیسے کا بیجا استعمال کرتی ہے کیونکہ بی جے پی دنیا کی دھنی پارٹیوں میں سے ایک ہے اب وہ اس کا بیجا استعمال کرتے ہیں پرچار تنطر کے ذریعے اس کا بیجا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے چلتے ہوتا کیا ہے دوستو وہ وپکش جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے کیونکہ دیکھیں جب پرچار تنطر میں پردھان منتری ناری اندر مودی کو مہان بتا دیا جاتا رہے گا اور وپکش کا مزاک اڑایا جاتا رہے گا وپکش کو ٹارگٹ کیا جاتا رہے گا تو ایسے میں جنتہ کسے ووٹ دیکھ ایک چھوٹی سے مثال میں آپ کو دیتا ہوں آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے پلواما کا حملہ ہوا تھا ہمارے چالیس جوان شہید ہوئے تھے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کس نیوز چینل نے یہ سوال کیا تھا کہ آخر وہ حملہ کیوں ہوا کیا انٹیلیجنس فیلیئر کے لیے کسی بھی اس پالتو گودی میڈیا نے سوال کیا تھا نہیں کیا تھا الٹا سب جے جے کار میں لگ گئے تھے پردان منطری ناری اندر مودی کے لیے ایموشنل اتیچار کر رہے تھے اور یہی نہیں جب بالاکوٹ کا حملہ ہوا اور ہمارے ایئر چیف نے کہا کہ میرے پاس کوئی پرمان نہیں ہے کہ چھے سو پاکستانی آتنکوادی مارے گئے تھے یہ اپنے آپ میں ایک پرمان تھا کہ بھارت نے جو حملہ کیا ہے اور جو دعوی بی جے پی کے نیتا کر رہے ہیں وہ پوری طرح سے غلط تھا مگر پھر بھی امیچ شاہ نے کیا کہا یا چھوٹے موٹے بی جے پی نیتا کیا کہہ رہے تھے اسے پرمان مانا جا رہا تھا کہ ہم نے پاکستان سے بدلہ لے لیا ہے اس طرح سے پرچار کام کرتا ہے اس طرح سے دوستوں وپکش کے نیتاؤں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جس طرح سے مامتہ بینر جی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ پہلے چرن کے اس مددان میں ترنمول کانگریس باکلائی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کیا یہ اس بات کا پرمان ہے کہ بی جے پی چناؤ جیت رہی ہے ایک بات دے ہے دوستوں کہ پرشاند کشور کو اب استیفہ دے دینا چاہیے انہیں اپنا دھندہ بند کر دینا چاہیے پرشاند کشور نے کیا کہا تھا جو کہ آپ جانتے ہیں ایڈوائزر ہیں ٹی ایم سی کو یہ وہی شخص ہے پرشاند کشور جنہوں نے پردھان منتری ناریندر موڈی کا ساتھ دیا تھا دوہزار چودہ سے پہلے ان کے ایڈوائزر تھے اور ان کا پورا ایک طرح سے پرچار انہوں نے تیار کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر بی جے پی کی سو سیٹے آ گئی تو میں سنیاس لے لوں گا تو میں امید کر رہا ہوں کہ آپ اپنی بات پر قائم رہیں گے کیونکہ ایک بات تا ہے دوستوں کہ بھارتی جانتا پارٹی کو سو سیٹے تو بہت آسانی سے ملنے والی ہیں آنے والے چرنوں میں کیا ہوگا میں نہیں جانتا ہوں اور کیا وہ سو سیٹوں سے ایک سو اٹالیس سیٹے لے سکتی ہے وہ بڑا پرشن ہے کیونکہ دیکھیں ہوا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ دوہزار انیس کے چناؤوں کو پیمانہ مانیں دوہزار انیس کے چناؤوں میں بی جے پی کو ترنمول کانگریس سے بہت کم سیٹے کم سیٹوں کا انتر تھا لوگ سبھا کی اور اگر ان سیٹوں کو ہم تبدیل کریں کیا کہتے ہیں تبدیل کریں اگر ہم اسے ویدان سبھا سیٹوں میں تو بی جے پی کو ایک سو اکیس سیٹے ملی تھی اب کیا وہ ایک سو اکیس سیٹوں کو ایک سو اڑتالیس تک لے جا سکتی ہے یہ بڑا پرشن ہے اور ہم یہ نہ بھولیں کہ دوہزار انیس میں بالا کوٹ کا بوال تھا راشترواد کا بوال تھا ہندو مسلمیں تمام چیزیں تھیں کیا بی جے پی ایک سو اکیس سے بہتر کرے گی خیر میں آپ کو سپش کر دوں دوستو یہ صرف پہلا چرن ہے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے مگر آج بی باک میں میں نے آپ کے سامنے صرف حقیقت پیش کی ہے صرف تتھ پیش کی ہیں اب ان تتھوں کے آدھار پر آپ اپنا نشکرس نکال سکتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہے بی باک میں بس اتنا ہی اب سار شرما کو دیدے